حاصل امیدِ فیض ہے بے فیض کے در سے خدا تک پہنجنے کے راستے کو دھونڈنے والوں ملے گا پانچ سے بارہ سے چودہ سے بہتر سے آمدِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم دعائے بلائے سلام تیئے امام زمانہ علیہ السلام عوض باللہ من الشرطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الہسان عسکری علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر حصہ تے وفی کل حصہ من ساتھ لیل انہار ولیم محافظہ وقائد مناصرہ ودلیل معاینہ حتا تسکنہو ارزکا تو انبت متیہو فیہا تبیلا یا ربا محمد انوال محمد سلو اللہ محمد انوال محمد واجل فرجال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حصہ اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیہ زندہ بار یزیدیہ مردہ بار اہل بیت دے ہر دور دے ہر دشمن تے لانا بیش مار دے لانا جناب سیدہ دے دشمنہ تے اور قاتلہ تے لانا بیش مار دے لانا برخاندان زہرہ بلانتر سلوہ اللہ محمد انوال محمد واجل فرجال محمد اعوذ باللہ احمل شایطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقباط للمتقین والجنات بے شمار اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم قدیل جو اچھا ہوئے کر سکدے قادرے اللہ دی خلق الموت والحیات زندگی اور موت کمی خلق کرنا اللہ جے کو چھا ہوئے زندگی دے ہوئے جے کو چھا ہوئے موت دے ہوئے لیاب لو وکم ایوکم محسانہ ملا اللہ فرمے دے میں دیکھنا چاہنا توہڑے چھو کون اچھے تے آسان عمل کریں دے زندگی اور موت بھی خالق دے ہاتھ اچھ اللہ دی خلق الموت والحیات خالق فرمے دے جے کو چھا ہم زندہ رکھاں جے کو چھا ہم موت دے ماں اے نظام خالق دا لیکن اللہ دے مقابلے چھے جنا آکے اپنے آپ کو غرق کیتا خودائی دعوہ کیتا پھر ہم نے آکے دعوہ کیتا جو میں خدا ہاں میں کو خدا منو ایکو پتہ لگا کہ آن قریب دنیا دے ہوتے ایک بچہ آمنا لائے جہیں تیری حکومت تا تختہ الٹا چھوڑنے این باد باقت نے ستر یا نبے ہزار بچہ قتل کرائے بے جرم بچہ جیڑے ماما دے شکہ میں چاندے دو روایت ستر یا نبے ہزار بندہ انہیں قتل کرائے بچہ این باستے کہ جیڑے بچے دی پہشین کوئی ہوئی ہے کہ انہیں دنیا دے آمنا میری حکومت انہیں ختم کار چھوڑنی ہے کیوں نہ میں اکوں آمان ریما اے ہی فیران دا کم خالق فرمایا کہ فیران تم بے جرم بچے قتل کر آکے موسہ دی رکاوٹ بان کے رکھا میں خالق پیا نہ تیری جھولی ہے چوہو موسہ نپل ماما تو میں خدا نہیں ہوں یا علی حق دائے فرمایا کہ تیری جھولی ہے چپل ویسا آخر ان خالق نے اپنا نظام چلایا موسہ علیہ السلام کو این دنیا دے بھیجا سرکار دی بلادت ہوئی بہت بڑا امتحان آئی چونکہ ظالم جابر بادشاہ جیڑا چاندہ آئی کہ میں قتل کر آڑے ساں موسہ علیہ السلام دی ما کن الہام ہویا گھبرانا اے بچہ جڑا تیری جھولی ہے چاہے عام نہیں میرا نبی ہے ایکو تو صندوق کے جپا کے دریاد حوالے کر چھوڑ میں خالق پیا فرمینا کہ وعدہ ہویا دوبارہ تیکو ملوے ساں ملوامن دا وعدہ یہ لگیتا اتنا سکون دے نال موسہ علیہ السلام دی والدہ نے موسہ علیہ السلام دے پہ ان کوئی بالتا ہی تھا نہیں گھبرائیے ما آخر میرا بچہ اے انہ کو پتہ لگیا تا او میرے بچے کو قتل کر چھوڑے سن لیکن اللہ دا ہائی وعدہ جی کو میں زندہ رکھنا چاہا او کو کوئی نقصان پہنچا نہیں شگدہ ماں گھبرائیے ایڈو ریتھے سامنے تندور بھی آئی جلدہ لیکن اللہ دے طرف پیغام آیا موسہ نبی دی والدہ کن کہ گھبرانا تین بچے کو تندور دے وچ رکھ چھوڑ میں خالد بھی آداتے کو زندہ میں لے سامنے یا اے لی ایلہام ہویا موسہ نبی دی ماں کن موسہ نبی دی ماں تندور دے وچ بچے کو رکھ دیتا جلے جلدہ تندور دے وچ موسہ نبی دی ماں ہون مطمئن اے ہی موسہ نبی دی ماں دا حوصلہ پتہ آئی کہ جائے خالق نے زمانت چاہیے ہون میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پچا سگدہ جلدہ تندور دی رکھ دیتا موسہ نبی دی ماں نے فیرون دے صفیہ چیک کرنے دے لگے گے موسہ نبی اللہ علیہ السلام کو نا ملا آخر اللہ دے حکم دے مطابق صندوق کے جمعہ نے بند کیتا صندوق دے بچ بند کرن دے بات دریاء دے حوالے صندوق کر چھوڑا اوہ فیرون جیڑا آدھائی کے موسہ نبی کو میں ہی دنیا دے نام انڈے ساں آمر تو پہلے ہی میں ایسے انتظام کی تن کہ جیڑا میری حکومت کو نقصان کو چامنا لائے وہ بالکل ناہا سی موسہ نبی دی ماں کی تا دریاء دے حوالے ایدو جناب آسیہ آکھا سہر تفریہ واسدے فیرون نال لا کے گیا ہویا آئی دریاء لے پاس سے نگاہ کی تی صندوق تردہ آیا نظر آیا این سپائیاں کو بھیجا بنیا اس صندوق چک کرو اس صندوق گیتا کھول کے جلے لٹھا تم دے جب بچہ آئی این فیرون آکا کہ میں ہی کو قتل کرنے بی بی آسیہ فرمائے کیوں مارنا چانے یہاں کہ ہو سکدے وہ بالوے جہاں میری حکومت ختم کرنی ہے جہاں میری حکومت تکتہ الٹا دے انہیں بی بی آسیہ فرمائے تو آکھے وہ بالوے او تیتھا جمنا ہائی اے پیان دے صندوق اے پانی دے ذریعے سادھی اولاد ہے کوئے نہ ہو سکدے اللہ اے ایسا ذریعہ مان گیا ہوئے میں کوئے بچہ پسند دے میں اندھی پرورش کرنا چاہوں آکھے آکھر اپنی بی بی دا آکھا مان گیا یہاں کہ ٹھیک ہے موسیٰ نبی فیرون دے گھار آ گیا جنہیں اللہ فرمایا کہ تو چانے میں اوکو دنیا تے نام اڈیسا میرا بادہ تیری جھولیت پلویسا اوہے ہی موسیٰ نبی فیرون دے جھولیت علمالک دن دے جھولیت فیرون چاہ کے بابے آ ہائی بچہ لیکن ایسا کام دکھاوے آ ہاتھ چاوے آ تے فیرون دے داڑھی اچھ داڑھی چھکیا اے دیکھیا غلوال کے آکھیا کے لگدہ ہے اے ہو ہو بالے بی بی آسے آکھے نہ کہ ہو نائیں اے آدے ہاروے لے میری داہیے چھہت پیندے حتیٰ کہ ایک نمار موسیٰ نبی نے ای ہو دیا تماچہ مارا اے کو پتہ لگا کہ کوئی تماچہ لگے بھاں میں باہ لائی ہائی تا اللہ دا نبی اے تماچہ جے لے لگا ہونی دے تے وار بدلے آکھن لگا کہ یقینہ نہیں اے ہو بال ہے جائیں میں کو تماچہ مارے میرا دشمہ نے بی بی فرمایا نہیں ہے اے ہو نہیں آدھے نہیں میں کوئی یقین پیا تھیں دے اے میرا دشمہ نے اللہ نے ایسا نظام چلایا بی بی آسیہ فرمایا اچھا اگر تے کو شک ہے کہ اے بال کو ہوئے تبال تو آزما گے نیا کھکی میں نکھا کے تاشتے چلاکڑے انگارے بے تاشتے چلاکڑے یا پوت ہے بال اگر نہ سمجھ ہے اے کو پہچانتا ہونی کوئی نہیں اگر تو چانے ہوئے تے سمجھ دارے تگے وے سی یا پوتا لے پاسے اگر نہ سمجھ بچہ ہویا ایمیں ہی تے کو مارے سی دوالے وے سی بھا لے پاسے یہاں کے ٹھیکے بھا دے انگاریاں دا تاشت بھنا ہویا اندو سامنے آگے یا پوت موسیٰ نبی دا آئی وچھ بنا اور موسیٰ نبی کو دلے وے لے چھوڑا بچہ ہائی علماء لکھ دن کے بنجن دا ایرادہ کیتے یا پوتا لے پاسے لیکن اللہ ایسا نظام چلایا ملک دے ذریعے نبی کو موپا سے بھیجا جی دے تاشتے چھ انگاریاں موسیٰ نبی بان کے انگاریاں چھ ہاتھ پاتا جی میں ہاتھ پیا بھا میں پالا ہوئی ماں بان کے بی بی آسیا پلیندی بھائی ہوئی قبال ہے قدم چاہ کے چاہتا پھر آن دے پاسے لیکھ کیا دیئے تے کو نہ آدیاں ہی بچہ ہے نہ سمجھے دیکھتا سہیوں دا ہاتھ جالگے اتہا والمالک دے نے بھی بہت بڑا رازے کیوں جڑا تندورت مارکھائی پھر آن دا دا دائی حکم اللہ دا ہائی کہ تو ہی کو تندورت چلاکھ دے بی بی تندورت دے چلاکھ چھوڑا پل دے بھا دے چھ گیا تے پلکل سلامت لیا موسیٰ نبی آج امتہان آئی وہ پھر آنے پیا جڑا قتل کرنا چاندے لیکن تقدیل دا فیصلہ بدل گے اتھا ہاتھ جا لگے موسیٰ نبی کو جان دے دفاع کرن واسطے اللہ نے ذلیہ بنایا آئی بہت بڑی موسیٰ نبی علیہ السلام دے بذلیلہ جتنا ٹائم میں قلیتا گے مولی صاحب یہ آگے بس ستھائی اقتتام کرن جملہ مسحب تھا چونکہ کہیں دے ٹائم ایج میں گافر نہیں تھی منا چاندہ ملکے باہ عزیب الانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد واجل فرجہ موسیٰ نبی علیہ السلام آخر جے فیرون روکا ان فیرون دے مد مقابل آخر حکم ای اللہ دا اللہ دے حکم دے مطابق موسیٰ نبی اپنا کم شروع کیتا چونکہ ناظر میں ممبر صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ 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 علیہ السلام آگے فرمائے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام روکا لیکن اے جان تو گیا اگر موسیٰ نبی جا چھوڑ کے طور بنیوں کیوں فیران کو پتہ لگا وہ پتہ لگا چھوڑے سی موسیٰ علیہ السلام او جا چھوڑ کے طور پر مدینہ لے پاسے دکھ بھی ہائی پیاس بھی ہائی آخر تقدیل ہوں جاتے گھنائی جتا ہی کو کم آئی کیا دٹھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ لوگ اپنے اپنے ریور کو پانی پی لیندے پین انہوں موسیٰ علیہ السلام جی میں آکے ہوں جاتے دٹھا کہ مستورات کو کھڑا ویا کہ مستورات بھی کھڑے انہوں نے کو پچھا کہ تو سا کیوں ہی تھا کھڑے وے انہوں نے آکھا کہ اصا ہے شویب نبی دے دھیا اصا ہی مازتے کھڑے ہیں کہ مادن اپنے اپنے ریور کو پانی پی لیا کے چلے بے سن اصا بعد اچھا اپنے پانی بھرے سن موسیٰ علیہ السلام فرمائے اچھا علمالک دن نالک بھی اکومہ آئی جنہ دوتے وزنی پتھا رائی ایسا وزنی آئی کہ چہلی بندہ چاہ بے آتا مشکلائی حلنا موسیٰ نبی کو چاہ کے حکبہ سے کیتا پانی بھار کے دیتا پانی گھن کے شویب نبی علیہ السلام دے دھیاں گھار گئیاں انہا پچھا کہ بیٹا آگئے تا دیر نہ آلاندے وے آج جلدی کیوں آگئے وے انہاں آکھا بابا جان اصا گئے ہیں سادہ حکم موسین آگئے جہاں سادی ہیلپ کیتی ہے اوہ پتھر ہٹائے ایدہ طاقت والا ہی جہاں پتھر ہٹائے پانی بھار کے دیتے ہی مستے آگئے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے حضرت شویب علیہ السلام فرمایا پک اس حد کے میرے کول گھننا حضرت دی بیٹی جناب سفورہ اے ٹورے موسیٰ علیہ السلام کو آکھا کہ میرا بابا تو حبو سلیم بن ہونے ٹورے موسیٰ علیہ السلام اگو اگو جناب سفورہ پچھو پچھو جناب موسیٰ علیہ السلام علمالک دن کے رستے دے وچ جی میں ہوا آئی ہوا دی وجہ نال بدن تو ڈوبٹا حلہ موسیٰ علیہ السلام روک گے فرمایا کہ تُساں میرے پچھو چلو میں اگو ٹور دا کیوں تُساں اگو ٹور دے وے ہوا دی نال تو حلے بدن تو ڈوبٹا ہٹ دے میری غیلت برداش نہیں کرے دی کہ میری نیغاہ ہووے میں اگو ٹور دا تُساں میرے پچھو ٹورو ہاں اگر میں لستہ بھٹے کو بنیا تک کنکرے چاہ انہوں جیڑھے پاس سے بننا ہووے ہنیں اگو کنکرہ ساڑ چھو اے آکھے تورپین آکھر شوہب علیہ السلام دے خدمت جہازے لوے حضرت شوہب علیہ السلام نے اے فیصلہ کی تا کہ میں اپنی بیٹی دا عقد توارے نال کر دینا لیکن انہ آکھا کے بے شک تُساں طاقت واروی ہیوے خاص کر میں خاندان دے پہچان کرنا چانہ میں دھی گوائی دیتی بابا جان اے ایسا غیرت مند جمعانے رستے دے وچ جیڑھا کو جو گزرا ہونا باپ کو دسایا کہ ہن دی زمانت میں دینیا اے غیرت مندے آکھن دی دے رہی حضرت شوہب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہون میں اپنی بیٹی دا عقد توارے نال کر دینا لیکن شارتے کیڑی کہ آٹھ سال تُساں میرا رے وڑ چلے سو آٹھ سال بکریان درے وڑ تُساں چلے سو آٹھ سال دیئے شارت دونس سال اگر پورے کر کے ڈہ سال کر دیتے ونین شادی ہو گئی شوہب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا عقد کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دنال گزرے آٹھ سال اور موسیٰ علیہ السلام اجازت منگی حضرت شوہب علیہ السلام فرمایا کہ بے شک آٹھ سال تتوارے پورے ہو چکے لیکن وہ دوس سال پورے تھی ونینہ انہیں چھ میں وعدہ کرے کہ میرے ریوڑ دے جتنے بھی بچے پیدا تھی سن انہیں چھوٹوارہ حصہ کو جھ ریوڑ کانا رہی سن باوازے بلانتر صلوال اللہ صلی اللہ بس بھیک جمعہ مسائف دا دامانے وقت تیس منجائش نہیں وہ موکھا بچہ ہے دین یہ دین تے بڑا خرچہ ہویا ہے اتنا خرچہ ہویا ہے مظلومِ کربلہ دا کربلہ دے میدانت حسین ابن علی غربتہ حقہ ڈیتہ فرمایہ حل میں ناؤ سیرینیم سرنا غریب فرمایا ہے کوئی جڑا میری مدد گواوے مارو مارو دی آواز ہے ہار کوئی مارا نالا ہائی کلہ مریجہ نالا ہائی سین بھین خیمے دے اندر اڑے دھی رہی جڑا بھین ڈٹھا ہے نا کہ فوجان دا راش وادھ گیا ہے بھیرا ویڑ کی دائے فوجانے او میلے میری سین فضا دے پاسے دیکھ کیا دیئے وہنے دیکھ فضا دروازے تے میں کوویر نظر نہیں آندہ بی بی آدیئے چاند چھوک گیا ہے وچ بدلان دے دل اتنی دیگر نسان دا اما بھیرا میرے بھیرا کو سارگے ناز زخمی حسین آخری بھیلے آکھڑے بھیڑ دے خیمے دے باروں ٹو میں ہاتھ پہ شانی تے رکھ گیا ہے دن بھیڑے ترائے نسان دے تس سے پردہ دار غلیب دا چھوکڑی سلام بی 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 آدیئے سیادہ دے سیادہ دے اندری مہمان بھیڑا مہمان بھیڑا مہمان بھیڑا مہمان بھیڑا مہمان بھیڑا میری نماز دے بی بی آدیئے زیرہ دہود نبی دی دینیا مہمان بھیڑا مہمان بھیڑا تلوار بابیڑی دی دینیا بی بی آدیئے جیوے امیرے ہمیں امیر ملکہ مہم سیادہ دے آلیا آمیر آلیبا آل سو پیندہ جلدے پوتر جیدے آمیر سیادہ دے میرا اکبر مارا گیا ہے سیادہ دے میں گریبا بھیڑ پنانا لباس لیتا ہے گریب سے بیتان فرمایا ہے بھیڑ کو آدے لما دی جائی میرا آخری سلام بی بی آدیئے سمن لائے مری جوان لائے میں کھڑ ساتھ آدے بعد میں کنون لائے ملے امام دیٹھائیوں بچلے دے پاسے دلہ بابے دے بعد پہ تری سال مری جوان لائے مری جوان لائے بچلے دے پاسے دے کیا دھکڑے بنیاد مری اوہ زندگانی دی تسکین حسین مری جوان لائے ندے حدیث یادہ دیتے کو وال وال پانتا اوہ من دی دا آئی نو گل گیا پھو پیادی لکھے خاص کھیا اور رکی یاد آئی کو کھا گئے نو تو پتران دی میں کو آ لیا بھیل اور دس آئی آئے آئی کو رات تنے درد لیا آئی آئی przeہا